اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اسلامت رکھے آمین سم آمین تو میری پیاری سی یوٹیو فیملی آج آپ کو مزیدار سے یم یم سے فالسے نظر آ رہے ہوں گے آپ سب بتائیے گا آپ سب میں سے کس کس کو فالسے بہت زیادہ پسند ہیں گرمیوں میں فالسے کافی زیادہ اچھے لگتے ہیں اور ان کی تاثر بھی کافی تھنڈی ہوتی ہے ماشاءاللہ ہمارے منی زو میں فالسے لگنا بھی شروع ہو گئے ہیں اور فریش فالسے کھانے کا اپنا ہی ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے آپ سب بتائیے گا کہ آپ سب میسی کون کون فریش فالسے خود اپنے حال سے توڑ کر کھاتا ہے تو اسے کتنا مزا آتا ہے تو چلتے ہیں اپنے منی زو کی طرف تو میری پیاری سی یوٹیو فیملی میں نے جیسے کہ کل آپ سب کو بتایا تھا کہ ہمارے لوف برڈ جو ہیں وہ دیلی اپنے کیجز سے باہر نکل جاتے ہیں تو میں کافی پریشان ہوں آپ یقین کریں کہ جیسے ہی صبح سو کر اٹھتی ہوں تو روزانہ ہمارے لوف برڈ جو ہیں اپنے کیجز سے باہر ہوتے ہیں مجھے اس معاملے میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے لوف برڈ کیسے نکر رہے ہیں میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ یہ لوف برڈ کوئی برڈ نہیں ہیں یا کچھ اور ہیں جو اپنے کیجز سے باہر نکل آتے ہیں اور مجھے کوئی سراغ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ کہاں سے نکر رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم لوف برڈ کی جگہ گرین پیرڈ کو اور گرین پیرڈ کی جگہ لوف برڈ کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ ہمارے لوف برڈ دوسرے کیجز سے بھی باہر آ سکتے ہیں یا نہیں تو یہ دیکھیں میں نے گرین پیرڈ کی جگہ لوف برڈ کو اور لوف برڈ کی جگہ گرین پیرڈ کو شفٹ کر دیا تو ابھی تو گرین پیرڈ کی جو کیجز میں لوف برڈ کے لیے جو ہم نے مٹکیاں لگائی تھی وہ ہی لگی ہیں لیکن بعد میں ہم ان کا نیسٹنگ بوکس بھی لگائیں گے اور آج میں نے اپنے سب پیرڈ کو چپس دیئے تھے تو میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے پیرڈ چپس کو کتنے شوق سے کھا دے ہیں تو میں نے اپنے تیتر کو اپنے گرین پیرڈ کو اور اپنے مٹھو کو سب کو آج چپس دیئے تھے اور ماشااللہ سے سب چپس کو کافی اچھی سینجوائے کر رہے تھے اور یہ دیکھیں تیتر کو بھی میں نے ابھی چپس دیئے ہیں انہوں نے چپس کو لی تو لیا لیکن انہوں نے چپس کو کھایا نہیں کیونکہ ان کو بس ان کی ڈائیٹ ہی چاہیے تھی تو آپ سب نے کچھ سوچا کہ ہمارے لوف برڈ کہاں سے نہیں کر رہے تھے اور کیوں نہیں کر رہے تھے مجھے تو ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن جب سے میں نے ان کی شفٹنگ کی ہے تب سے کچھ سکون تو ہے لیکن ڈیلی تین سے چار لوف برڈ جو ہیں اپنے کیجی سے باہر آ جاتے ہیں تو کافی ٹینشن ہو جاتی ہے یہ تو شکر ہے کہ میں اپنی گریل والا جو ڈور ہے اسے لوک رکھتی ہوں کہ کوئی بھی برڈ کوئی بھی ہمارا پیرٹ نکل نہ جائے تو اس کی وجہ سے ایک طرح سے مجھ میں پابند ہو گئی تھی اندر باہر آنے جانے کے لیے مجھے ہر وقت لوک رکھنا پڑ رہا تھا ہمارے لوف برڈ کی وجہ سے اور یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے مٹھو کے کام میں نے آج فنچس کو کنگنی دی اور میں شوپر یہاں پر رکھ کر بھول گئی اور مٹھو نے اس شوپر کو کیا کیا کہ آپ کے سامنے ہی ہیں کہ ساری کنگنی کو گرا دیا اور پھر بعد میں مجھے خود پر ہی ہوا کہ مجھے نہیں رکھنی چاہیے تھے کیونکہ مٹھو کے تو کام ہی ایسے ہوتے ہیں مٹھو کے پاس تو جو چیز رکھ دو اس نے اسے خراب ہی کرنا ہوتا ہے اور ہماری لوف برڈز یہاں پر شفٹ ہو کر بھی کافی زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اور گرین پیلٹس بھی وہاں پر کافی اچھے لگ رہے ہیں لیکن ایک ٹینشن کی بات یہ ہے کہ ہمارے گرین پیلٹس جو ہیں اب آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں پہلے تو آپس میں بلکل نہیں لڑتے تھے اور یہ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ بلی جو ہے نا ہماری مینی زو میں بہت زیادہ آنے لگی ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے آتی ہے اس نے ہمیں بہت پریشان کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں کتنے ہٹ درمی سے پتہ ہے کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں لیکن یہ پھر بھی مزے سے یہاں پر پانی پی رہی ہے دراصل جب سے انہوں نے ہمارے کٹنز دیکھے ہیں تو دو سے تین بلیاں ہیں جو بلکل ہی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بس ان کو پکڑ لیں تو آپ سے پتہئیے کہ تو آپ کو میری ویڈیوز پسند ہو آ رہی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کرنا تو بلکل بھی نہیں دھولئے گا اور اپنے فرنڈز ان فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اور میرے اس چینل میری زووی لوگز کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو میری یوٹیوب فیملی ابھی تو ہمارے جو نیو کیجز ہیں ان کے کافی زیادہ باکسز ابھی فری ہیں جس میں ابھی ہم نے بہت زیادہ برڈز لانے ہیں اور ان کی یہاں پر شفٹنگ کرنی ہے لیکن ابھی فیلحال آپ سب کو میرے ساتھ کچھ ویٹ ہی کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی انشاءاللہ ہمارے باکسز ریفیل ہو جائیں گے اور کافی پیارے بھی لگیں گے ابھی تو فیلحال ہمارے کیجز میں پیرٹس لف برڈز اور بجز ہی ہیں لیکن ہمارے جو بلیاں ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں فرنڈز گھر میں جو بچے ہیں وہ بلیوں کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں اور ابھی ان کی ویکسین بھی ہونی باقی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ کچھ ٹائم کے لیے ہم ان کو بھی کیجز میں بند کر دیا کریں جیسے دن میں یہ تین سے چار گھنٹے سوتی ہیں تو ان کو اگر کیجز میں چھوڑ دیا جائے تو یہ وہاں پر ریلیکس ہو جایا کریں گے اور ایوننگ میں اور نائٹ میں ایزی سے اپنا باہر پھر لیا کریں گے تو آپ سب اس بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا ہماری ان کیٹنز کو کیجز میں چھوڑنا اچھا ہے یا نہیں ایکچلی جب تک ابھی ان کی ویکسین نہیں ہوتی تو ہمیں تھوڑی سی کیر کرنی چاہیے کیونکہ جب ان کے بال گرنا شروع ہوتے ہیں تو وہ ڈینجر ہوتے ہیں تو ہمیں خود ہی کیر کرنی ہوگی تو اس وجہ سے میں ابھی جب سے انہوں نے بال گرانا شروع گیا ہے تو میں دو سے تین دن سے ان کو کیجز میں بند کر دیتی ہوں تاکہ ہم سب ان کی بالوں سے اٹلیس محفوظ رہ سکیں تو آپ سب مجھے اس بارے میں اپنے رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا اور ہمارے مٹھو کتنے پیارے لگ رہے تھے میں نے سوچا کیوں نہ آپ سب کے ساتھ اس کلپ کو شیئر کیا جائے کہ ہمارا مٹھو بیٹھا ہوا کتنا پیارا لگ رہا تھا تو مائی یوٹو فیملی اب ہم چلتے ہیں کہ ہمارے جو لف برڈز ہیں ان کا سراخ لگاتے ہیں کہ وہ نکل کہاں سے رہے تھے جب میں نے اپنے گرین پیارٹز کو اس کیج میں چھوڑا تو پھر میں نے دیکھا کہ ہمارا جو ایک گرین پیارٹ ہے وہ اپنی نیک کو باہر نکال رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اپنی نیک کو باہر کہاں سے نکال رہا ہے تو فائنلی ہمیں سراخ مل گیا کہ ہمارے جو لف برڈز ہیں وہ کہاں سے نکل رہے تھے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہمارے لف برڈز نکل رہے تھے ملتے ہیں آپ سے کل نیو ویڈیو نیو بیلوگ کے ساتھ اللہ حافظ